رولی لگی ہے اس کو کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام چار دہشت گرد حلاق دہشت گردوں کی فائرنگ سے تین شہری جانبہک ہوئے تین زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل حملہ آوروں نے فائرنگ کے ساتھ دستی بم بھی پھینکا دہشت گرد نیلے رنگ کی گاڑی میں آئے فوٹیج اے آ وائی نیوز نے حاصل کر لی دہشت گردوں نے جیسے ہی گاڑی سے اتر کر سٹاک ایکسچینج کی امارت میں گھسنے کی کوشش کی تو سیکیریٹی پر معمور گارڈز اور پولیس اہلکاروں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حملہ آبن کو مار کر آیا دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا سند ریجرز تمام حملہ آبن ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی امارت میں سرچ اینڈ کیرنس کا عمل جاری دہشت گرد حملے کے باوجود پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار جاری رہا کاروبار ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا گیا گورنر اور وزیر آلہ سند حملے کی مضمت کر دی وزیر آلہ سند نے پولیس اور رینجرز کی طرف سے بروقت کاروائی کو سراحہ مزید چوکس رہنے کی ہدایت کہتے ہیں واقعہ ملکی سلامتی اور معیشت پر حملے کے مترادف ہے سی ٹی ٹی اور حساس ادارے نے خیبر پکتونکہ میں بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنا دیا پشاور کے نواحری علاقے شاہ پور میں زیر تعمیر مکان سے خود پش جیکیٹس چار دستی بم چار کلو باروت برامر دہشتگرد بچ نکلے ڈانیل پرل کیس میں سپریم کورٹ نے ملزمان کی بریت پر حکم انتنا کے استعدام استرد کر دی بریت کا حکم توس وجہ کے بغیر کیسے موت تل کیا جا سکتا ہے جسٹس مشیر عالم کے ریمارکس وکیل سمح حکومت کا کہنا تھا ایک ملزم بھارت اور دوسرا افغانستان میں دہشتگرد تنظیم کے ساتھ کام کرتا رہا ملزمان آزاد ہوئے تو سنگین اثرات ہو سکتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس چاری آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری لی جائے گی وزیر آسم عمران خان نے عراقین کو حاصلی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی کاف لیگ رہنما اور وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کہتے ہیں کاف لیگ بجٹ کے لیے حکومت کو ووڈ دیں گے ریفارم کرتے ہیں دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی بھی ریفارم اس آسان ہو ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سٹیٹس کو کے خلاف لڑنا ہے تو جب سٹیٹس کو کے خلاف آپ لڑیں گے جو کہ کرپ نظام سے پیسے بنا رہا ہے وہ رام سے تو نہیں آپ کو موقع دے گا کہ آپ آ کے چینج کر دیں حکومت کہیں نہیں جا رہی مدد پوری کرے گی ملک کو صرف پی ٹی آئی ہی بدل سکتی ہے وزیر آسم عمران خان کہتے ہیں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے ہمارا نظریہ کرپشن کے خلاف ہے جس دن نظریہ سے ہٹے اس دن ناقام ہو جائیں گے بہت پہلے بتایا تھا مشکل وقت آئے گا تو یہ سبھی کٹھے ہوں گے یہ ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کر آئے ان سے کیسے ہاتھ ملاوں اتحادیوں کے اعزاز میں ڈینر سے خطاب بازی میں اسپتالوں پر توجہ نہیں دی گئی لیپٹاپ فوٹو سیشن کرنے والوں نے شعبہ صحت کا بیڑا کرک کیا آپوزیشن والے عملی اقدامات کرتے تو علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑتا ہماری حکومت نے پہلے دن سے ہی شعبہ صحت پر توجہ اٹھی وزیرعالہ پرنجاب اسمان بزار کہتے ہیں منفی سیاست کو پروان چڑھانے والی آپوزیشن کی ساکھ ختم ہو چکی ہے انہیں پوائنٹ سکورنگ چھوڑ کر ہوش کے ناکھن لینے چاہیے